اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ایسر ولا تعصر وتنمیم بالخیر پچھلے اس بات میں ہم نے تختی نمبر دوم مرکبات پر باتجت کی امید ہے کہ آپ نے اس سے فائدہ بھی اٹھایا ہوگا اور جو ہدایات ہم نے مرکوز کی ان کو آپ نے ادا کرنے کی کوشش بھی کی ہوگی آج ہمارا سبق آگے بڑھتے ہوئے تختی نمبر تین عروف مقتعات پر ہے بارہا پچھلے اس بات میں میں نے آپ کو یاد بھی کرایا کہ مصنف جو قائدے کے رائٹر ہیں لکھنے والے ہیں انہوں نے ہر سبق کا ایک عنوان اوپر تحریر کیا ہے عموما نورانی قائدہ پڑھنے والے سبق پر توجہ دیتے ہیں لیکن عنوان کو نہیں دیکھتے کہ مصنف علی الرحمہ نے ہر تختی پر ایک عنوان دیا ہے اس عنوان کو تھوڑا سمجھیں تو سبق سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوگی آج ہمارے سبق کا عنوان اوپر ہے تختی نمبر سون عروف مقتعات ہم عروف مقتعات کی تختی میں تو ویسے عروف مقتعات جو قرآن میں مشہور ہیں وہی لکھے ہوئے ہیں لیکن ہم اس تختی میں کچھ آواز کی اقسام کچھ اس تختی کے بارے میں بات کرتے ہیں اس کے بعد سبق شروع کرتے ہیں لا محالہ ہمارا مہم سبق تو یہی ہے جو تختی کے اندر لکھا ہوا لیکن ہم عنوان پر بھی تھوڑی سی بحث کرتے ہیں مقتعات کو ہم لیتے ہیں کہ ٹکڑوں میں پڑے جانے والے بظاہر ان الفاظ کو دیکھیں غروف کو دیکھیں تو یہ لفظ کی شکل میں کلمے کی شکل میں لکھے ہوئے ہیں اگر اس کے اوپر سے علامت مد اور شد کو ہٹا دیں تو دیکھنے والا یہ علف لام میم نہیں بلکہ علم پڑے گا لیکن یہ علامت مد اور شد لگانے سے ہم ان کو غروف کی شکل میں پڑتے ہیں علف الادہ لام الادہ اور میم الادہ ٹکڑوں میں پڑے جانے والے اور اس کو ایک معالی میں ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ قطع ٹکڑا زمین کا فلان قطع بڑا ذرخیز ہے ٹکڑا بنجر ہے فلان قطع بنجر ہے یہ ٹکڑوں میں پڑے جانے والے لکھے ہوئے اکٹھے ہیں لفظ کی شکل میں لیکن پڑے یہ ٹکڑوں میں جاتے ہیں یہاں پر ہم کچھ باتیں منشن کریں گے تختی کے عنوان سے کہ کچھ ہمارے ذہن میں شروع سے ڈالا جاتا ہے کہ ان حروف کے مطلب نہیں ہیں اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں یہ بات ٹھیک ہے کہ ان حروف کے مطالب معانی اللہ ہی جانتے ہیں ہاں کچھ علماء نے رائے کے طور پر ان کے معانی لکھے ہیں لیکن وہ ان کی رائے ہیں سیاہ کو سباک سے کہ صورت کا اختیام پشلی کا کھاں ہو رہا ہے اگلی کا کھاں سے شروع ہو رہا ہے کیا معانی ہیں ان کے مطابق انہوں نے کچھ لکھ دیا جیسے یا سین خوبصورت دانتوں والے سین کہتا ہے دانت کو یا معنی مخاطب ہے حرف ندا ہے تو لہذا اے خوبصورت دانتوں والے لیکن یہ ایک رائے ہے حقیقی معانی یہ ہے کہ ان کے معانی اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں اگلی بات ان حروف کے معانی کیوں نہیں بتلائے گے یہ باتیں یاد کرنے والی صرف گوشت گزار کرنے کبھی کسی وقت کام آئیں گے ان کے معانی کیوں نہیں بتلائے گے ان کے معانی میری نظر میں یہ ہے کہ اگر کوئی عالم کوئی ذیع علم جو علم رکھنے والا ہے علم کا دعوے دار ہے وہ یہ دعوے کرتا ہے کہ میرے پاس قرآن کے سارے علوم ہیں خواب و تجوید کے لحاظ سے ہوں خواب و تفسیر کے لحاظ سے ہوں یا وہ صرف نا کے لحاظ سے ہوں وہ علم کا دعوے کرتا ہے تو اس کو حیث کیا جا سکتا ہے ہاں بھی ذرہ ان حروف کے مطالب تو بتاؤ جو بالکل حتمی مطالب ہوں تو وہ ان کے مطالب بتانے سے ہے کیوں کہ وفوق قل لذیع علمین علیم ہر علم والے سے اوپر اللہ نے ایک علم والا رکھا وہ اللہ کی ذات خود ہے لہذا ان حروف کے معنی اللہ کو ہی پتا ہے یہ تو تھوڑا عرمان کے بارے میں بات تھی اگلی بات کہ اس تختی میں ہم نے غور سے سنیے گا یہاں ہم لکھ بھی دیتے ہوتے ہیں تھوڑا سا ہم یہاں پر منشن کریں گے آپ درمگور کریں نمبر ایک جو میں نے بھی بات کی کہ مطالب مطالب دوسری بات ہم یہاں لکھیں گے نمبر دو خانہ باکس یہ ایک ایک خانے میں لکھے ہوئے خانہ ایک ایک خانے میں یہ حروف لکھے ہوئے خانہ باکس تیسے نمبر پہ ہم لکھیں گے غنہ چوتھے نمبر پہ لکھیں گے ہم سیدھی آواز پانچھے نمبر پہ لکھیں گے ہم گول آواز اور چھتے نمبر پہ ہم لکھیں گے نوکدار نوک دار آواز اب ان یہ جو ہم نے شکے لکھی ہیں جو ہم نے نمبر وار لکھے ہیں ان پر تھوڑی سی بیعث کر لکھیں گے تفتی انشاءاللہ سمجھ آجائے گے پہلی بات ہم ان کی ادائیگی تو پہلے تفتی کے اندر اور دوسری تفتی کے اندر سیکھ چکے ہیں اب ان کے اندر جو قوانین ہیں ان کو ہم سکھنا چاہتے ہیں اور جو آخری تین باتیں سیدھی آواز گول آواز نوکدار آواز اس کا تجوید سے بڑا گہرہ تعلق ہے کیونکہ تجوید کو پڑھا ہی جاتا خوبصورتی کے لیے قرآن کے اندر خوبصورتی مزین کرنے کے لیے یہ وہ چیزیں جو قرآن کو مزین بھی کرتی ہیں ان میں ایک چیز ایسی ہے جو قرآن کی زینت کو ختم بھی کر سکتی ہے لہذا اس کو ہم پڑھیں گے پہلے پڑھتے ہیں مطالب میں نے آپ کو بتا دیا مطلب اللہ رب العزت جانتے ہیں کچھ نے کہا کہ جی سیاق و سباق سے رائے کے طور پر مطلب لکھا بھی ہے پھر اللہ نے اس کا مطلب کیوں نہیں بتلایا اس لیے نہیں بتلایا کہ کوئی دعوے دار یہ نہ کہ اگر یہ ہم کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کو ہیج کیا جا سکے اس کو کم تک کیا جا سکے کہ اس کا مطلب تو اللہ ہی جانتے ہیں آپ تو بتائیں نہیں سکتے دوسری بات خانہ یہ ایک باکس والے کو ایک خانے والے حرف یہ خانوں میں لکھے ہوئے ہیں باکس کے اندر لکھے ہوئے ایک خانے والے حرف کو ایک سانس میں پڑھنا ہے کیسے پڑھنے والے یہ نہ کریں ایسے نہیں پڑھنا سانس بھی نہیں لینا بلکہ ایک ہی سانس میں کوشش کریں کہ پڑھیں ایک سانس میں اگلے آپ کو دیکھنے زیادہ لمبا ہو جاتا ہے تو آپ تھوڑی سی مقدار لمبائی کی کم کر لیں لمبائی کی مقدار کیسے انگلیوں کو کھولنا ایک مد پر آپ پانچ انگلیاں کھوڑ سکتے ہیں آپ تین کھول لیں مقدار کم کر لیں تاکہ آپ ایک سانس میں پڑھ سکیں کیسے کوئی لمبا نہیں ہوگا الیف لیم تین انگلیاں یا چار کر لیں پھر اگر میم گھنہ یہ یا گھنہ ہے میم کے اوپرچاد ہے ہم پڑھیں گے آگے سیسے نمبر پر میم کے اوپرچاد ہے تم م میں پھی آگا پھر میم فرش اب اس کو ایک سانس میں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں الیف لیم مقدار کم کی ایک سانس میں ہم نے پڑھ دیا اور مقدار کم کر سکتے لیکن کوشش کریں کہ ایک سانس میں پڑھیں لمبے کو لمبا رکھیں ایلیف لمبا نہیں اگلے کو دیکھتے ہیں ایلیف ایلیف لام را یہاں پر کیونکہ میم کے پرچاند نہیں ہے میم ہے ہی نہیں ہے یادہ ہونے نہیں ہے وہ گھنے آپ کے نکل گیا یہ چھوٹا ہوگا ہے صرف لام کو زیادہ لمبا کرنا ہے اور را کو ایک انگلی کے برابر کھڑی زبر کے اندر ایک کلیف ہوتا ہے کھڑی زبر کے اندر ایک علیف چھپا ہوتا ہے علیف کی ادائیگی ایک انگلی کا کھلنا ہے آرام سے را را ایسے الیف لیم را یا م نہیں کرنا ہے کیونکہ میم نہیں ہے لہذا صرف لام پر رکھ کر اقدم را کو ادا کرنا ہے الیف لیم ایک خانے میں ایک سانس میں یہ آگے ہے ایک خانے میں ایک سانس میں پڑھنے کی کوشش کریں گے کیسے عریف لپا نہیں کرنا الیف لیم ہونٹ بان کر کے پھر آگے میم کو پڑھنا ہے میم اب دوبارہ سنیے الیف لیم اگلا اگلا ایک سانس میں پڑھنے کی کوشش کریں یہ ایک آیت کی معنی بھی ہے ایک آیت بھی ہے اور ایک سانس میں پڑھنا بھی ہے خانے میں رکھا ہو یہ نہ ہو کہ ہم اس کو سانس توڑ کے پڑھیں ایک سانس میں پڑھنے کی کوشش کریں مقتار میں نے کہا کام کر دیں میں آپ کو سکھاؤں گا بھی کہ یہ ہے یا چھوٹے ہیں جس پر مد ہے یہ چار سے پانچ الیف کے برابر آپ لمبا کر سکتے ہیں چار سے پانچ الیف کے برابر انگلیوں کو کھولنا ہے ہے یا کھڑی زبریں ایک ایک انگلی کھولنا ہے کیسے پڑھیں اس کا سٹائل بھی بڑا خرصورت بنتا ہے پڑھنے میں کیسے پڑھیں کام ہایا ہایا بس ہار کی اشارت سے کام ہایا عین فرد ہایا پہ ہلکا ہے ہایا ہایا ایسے تب آپ کو آسانی سے آج دے گا دوبارہ کیسے کام غروف کی طرف توجہ کریں اور غروف کو دیکھیں اس کو لمبا کرنا چار انگلیوں کے برابر کھولنا ہے کیا ہایا عین سمد آسانی سے ہو گیا طریقہ نہیں ہوگا تو پھر مشکل ہوگی طریقے سے پڑھیں کیا اس کو لمبا کریں ہایا کھول کسا ایک انگلی کھولنا ہے ہایا ہایا اتنا اسے تا ساری تستیب کو پڑھیں گے یہاں آگے بھی ہم پڑھ لیتے ہیں آگے ایک قائدہ بھی ہے اب یہاں دیکھیں بد نہیں ہے لہذا ایک ایک انگلی کھولتے ہیں بس نمبر نہیں کرنا پڑھنے والا کو بھی یہ پڑھ دیں مزہ تو بڑھا آتا ہے لیکن قائدے کے خلاف ہو گیا لمبا نہیں کرنا ایک انگلی بس کھول نہیں ہے کیونکہ کھڑی زبر ہے کھڑی زبر کے اندر علف چھپا ہوتا ہے اور علف جو ادا ہوتا ہے وہ انگلی کے کھلنے سے اور مو کے خالی حصے سے میں نے پیچھلے سبق میں آپ کو بتایا تھا کہ علف ادا ہوتا ہے مو کے خالی حصے سے وہ کیسا علف کہ علف ہو اس سے پہلے زبر ہو تو علف مو کے خالی بے زبر بے انگلی اندر نہیں جا رہی بے زبر بے لیکن بے زبر علف بے انگلی پوری چلی گی بے تو مو کے خالی حصے سے زیری بتا ہوتا ہے یہاں بھی دیکھیں یہ کھڑی زبر ہے اب تا زبر تا تا زبر تا تا کھڑی زبر تا مو میں انگلی چلی گی لہذا یہ علف ہے ایک انگلی کے کھلنے بس اگلی حال کو دیکھیں کئی قائدے ایسے ہوتے ہیں اس خانے کے اندر رنگ برا ہوتا ہے آپ کو کئی قائدے جو کلرفل قائدہ ہے اگر آپ بولیں تو اس خانے کے اندر رنگ برا ہوتا ہے وہ رنگ کیوں برا ہوتا ہے وہ آپ کی تہجو ایک طرف منقوز کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں رنگ برا ہے یہاں کچھ قائدہ ہے پڑھنے والے عمومان اکثر ہمارے یہاں پڑھ دیتے ہیں سین توسین ہونٹ میرے کھلے وہ میں در توجہ کریں توسین سین میم جبکہ یہ ایسے نہیں ہے گرانگ اس لیے پڑھتے ہیں کہ سین کو میم میں ملائیں گے کیسے توسین ہونٹ بند ہوگے ہونٹ بند ہوگے سین سین کا نون نہیں پڑھنا بلکہ سین سین پڑھ دینا ہے آپ ہی جب آپ سابق میں جائیں گے پھر آپ کو یہ قائدہ سمجھ جائے گا کہ یہ سین کیوں پڑھنا ہے یہ ادغام ہو رہا ہے سین کے نون کا میم میں ادغام کے میں نے ملا دینا ہم نے نون کو میم میں ملا دیا لہذا وہ نون میم بن گیا تو ہم یہ پڑھیں گے یہاں پر توجہ پاس اتنی یاد رکھیں کیونکہ آپ مبتدین میں سے ہیں ابتدا کرنے والے ہیں آپ یہ یاد رکھیں کہ سین کو میم میں ملانا ہے اس لیے یہاں کلر بڑھا ہوتا ہے اس قائدے میں کلر نہیں لیکن اکثر تکیوں کے اندر اس قائدوں کے اندر اس خانے کے اندر رن بڑھا ہوتا ہے تو وہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس سین کا سین نہیں ہونٹ میرے کھلے ہوں سین ایسے نہیں بلکہ سیم سیم غور سے دیکھیں سیم پھر غنہ بھی ہوگا میم پہ شادہ آگئے تو کیسے پڑھیں گے غور سے دیکھیں ایسے پڑھیں گے ایسے پہ کو نمبر نہیں کریں گے زیادہ ایک انگلی کے برابر کیونکہ خڑی دبر ہے خڑی دبر کے اندر علیف ہوتا ہے زیادہ علیف ایک انگلی کا کھلنا آرام رام سے یہ میرے انگلی کو دیکھیں یہ ہے یہ سمجھانا چاہتا اگلے آسان ہے توہ کو نمبر نہیں کرنا خڑی دبر ہے ایک انگلی کے برابر پس ایک انگلی کا کھلنا علیف ہے خڑی دبر کے اندر علیف ہوتا ہے توہ زبر علیف پڑھ لیں توہ زبر علیف پڑھ لیں یا توہ خڑی دبر لیکن میں اس طرح آتا ہے بیسے آپ کا یہ بھی ہوتا ہے یہ دیکھیں خڑی دبر علیف پڑھ اس کو ایسے لکھ لیں پڑھ کھڑی دبر سیم سے پڑھ کھڑی دبر پڑھ جتنا اس کو نمبر کرنا ہے کیا مطلب کھڑی دبر کو ہم نے مختصر کرنے کے لئے ایسے لکھ دیا ویسے اصل میں ایسے تھا لیکن ہم نے اس کو مختصر کرنے کے لئے ایسے لکھ دیا کھڑی دبر لہذا کھڑی دبر کا اور علیف کا ایک ہی کہام کھڑی دبر کے اندر علیف ہے اور یہاں ظاہر علیف لکھا ہوا ہے ظاہران علیف لکھا ہوا ہے کام دونوں کا ایک ہی ہے اتنا کیا اتنا نمبر کرنا ہے آگے سین کو لذہت نمبر کریں گے مادہ اوپر یہ بات ذہن میں رکھیں پورے قرآن میں پورے قرآن میں جہاں ہمارے ہاں جو رسم الخط ہمارے ہاں جس رسم الخط کا قرآن جس طریقے پر لکھا ہوا قرآن ملتا ہے اگر اس میں یہ علامتِ مد ہے تو یہ باجد ہے رفتار تیز ہو ہلکی ہو درمیانی ہو آپ نے یہ مد کرنی ہی کرنی ہے اور یہ ایک مد اور طرح کی ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی مد ہوتی اس طرح کی یہ دیکھیں یہ اس کی علامت ہوتا ہے یہ مجائز ہے یہ مد جائز ہے آپ کی رفتار تیز ہے تو اس کو چھوٹا کر لیں لیکن اس میں رفتار تیز ہے ہلکی ہے درمیانی ہے ہے آپ نے یہ مد کرنی ہی کرنی ہے یہ موٹی سی الامت یہ واجب مد کی بڑی مد جو اسے بڑی مد چھوٹی مد واجب ہے اور چھوٹی مد ایسے ہو تو وہ آپ کر رہے ہیں تو چلو ٹھیک ہے لیکن اس میں بھی اتیار کریں کہ اگر شروع تلاوت میں آپ نے کی تو آخر تلاوت تک کریں اگر آپ پانچ منٹ کے لیے دس منٹ کے لیے بیٹھیں یہ الامت مد آ رہی ہے اس پر آپ مد کر رہے ہیں تو پھر آخر تلاوت تک کریں بدہ کام نہ کریں ایک جگہ کریں ایک جگہ نہ کریں وہ کام ٹھیک نہیں قرآن کی وہ زینت مزین ہونا ختم ہو جائے گا لہذا پہ سین آگے وہی یہاں کے اندر علیف ہے ایک اگلی کا آرام سے کھلنا یسین ایک ہی مدر سود پشتہ سب کو میں نے بتایا تھا پڑھنے میں عموما غلطی ہوتی ہے ہم پڑھنے والے اکثر قرآن حضرات بھی پڑھنے ہوتے ہیں سو آر کیا پڑھنے ہوتے ہیں غور سے دیکھیں سو سو آر غلط اس کے اوپر کہیں بھی پیش نہیں ہے ہونٹ گول پیش پہ ہوتے ہیں یا واو پر ہوتے ہیں نہ اس کے ہجوں میں واو ہے اور نہ اس میں بداہر کوئی واو یا پیش ہے یہاں اس پر زبر ہے علیف ہے ڈال ہے تو کیسے پڑھیں گے سو سو دونے دانتوں کو بند کریں زبان کو پیچھے اٹھا کے موٹی سیٹی دیں موٹی سیٹی دیں پھر نکلے گا سو د دیکھیں ہونٹ کہیں بھی گول نہیں ہوئے سو سو غلط سو د ایسے پڑھنا ہے یہ کیا ہے 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 ایک علیف کے برابر یہ قرآن میں ایک خانے میں تو ہم نے یہاں لیکھ دیا ہے لیکن یہاں پر آیت آتی ہے گول آیت ہے ہمین کے بعد آیت آتی ہے لہذا اس کو آپ الہذا کر سکتے ہیں ہمین کو الہذا آئین سین کا آپ کو الہذا پڑھا جا سکتے ہیں ایک سانس میں بھی پڑھ سکتے ہیں کیسے ہے ایک گولی کا کھلنا آگے مددیں ہیں ساری باجی میں ہمین عین سین قاف آسانی سے ہوگئے لیکن اگر آپ کو سانس اتنا لمبا نہیں ہے سانس لمبا کرنے کے طریقے ہیں وہ ہم اب آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ اس کے لئے آپ کو پریٹس کرنی پڑے گی ریاض کرنا پڑے گا لیکن یہ دیکھیں میں ابھی اس طرح بیٹھا ہوں تو یہ میرے پیٹ کا حصہ خالی ہے آزاد ہے لہذا اس میں آواز جو نکلے گی پیپڑے پھولیں گے تو آواز لمبی ہو سکتی ہے لیکن اگر اسی طرح آپ گھٹنا اٹھا کر رکھیں گے تو پیپڑے دبیں گے تو آواز کم لمبی ہوگی یہ کچھ طریقے ہوتے ہیں چوپڑی مار کے بیٹھیں تشاہد کے اندر بیٹھیں پھر آواز کو کھول کے انچی کر کے پڑھیں تو انشاءاللہ سانس لمبا ہونے کی پرکٹس ہوگی ٹھیک ہے جی عموماً آپ نے قرآن حضرات کو دیکھا ہوگا جتنے بھی قرآن کی محفلے ہوتی ہیں وہ کاری اضرار کبھی بھی گھٹنا اور راگ نہیں بیٹھتے تشاہد میں بیٹھتے ہیں چوپڑی مار کے بیٹھتے ہیں تاکہ وہ جتنا سانس لیں پھولیں تو سانس لمبا ہو یہ ایک زینت ہے ٹھیک ہے جی جس میں آپ کو کوشش کرنی چاہیے لیکن پھر بھی اگر آپ اس کو علاقہ کریں یہ طریقہ ہے اگلا مخرج آپ کو پہلے دکھتیوں میں بتا دیا کیا زبان کی جڑھ اوپر اٹھے قریب لگنے کے میں نے آپ کو اشارہ کر کے بھی بتایا تھا یہ زبان ہے پوری سمجھ دیجئے مثالا زبان ہے یہ زبان کی نوک یہ ترمیان یہ جڑ زبان کی جڑھ کو اوپر اٹھائیں یہ بالکل قریب لگنے کے اس کی نسبہ چھوٹا کاف جو ہے وہ کم اٹھے گی لیکن کاف جی جگتوں والا جو ہے اس میں زیادہ کاف استمجھ آگے نون نون کا مخرج بھی آپ کو بتا دیا گیا زبان کا اگلا حصہ جب اوپر کے مسوروں میں لگ جائے تب نکلے گا نون یہ تھی آپ کی تفتی آگے آتے ہیں غنہ ابھی ہم نے خانے کو پڑھا کہ ایک خانے والے کو ایک سانس میں مطلب کو میں نے آپ کو بتا دیا اللہ جانتے ہیں کچھ نے کہا رائے کے طور پر لکھا ہے وہ رائے ہے ایک رائے ہے رائے ضروری نہیں ٹھیک ہو اور ایک مطلب کیوں نہیں بتلایا گیا اس لیے کہ کوئی علم اگر دعویٰ کرے تو اس کے دعویٰ کو ختم کیا جا سکے کہ اللہ رب العزت ساروں کے مطلب کو جانتے ہیں خانہ ایک باکس خانہ سے مراد باکس یہ باکس میں لکھے ہوئے باکس والے کو ایک سانس میں پڑھنا ہے بردہ کام نہیں کرنا بیٹ میں سانس نہیں لینا اس سانس نہ لینے جو بوڑے ہیں بڑی عمر کے ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن تھوڑی سی پریکٹس چاہیے اگلا آپ ہے غنہ اگلا جو ہمارا قائدہ غنہ غنہ ہم آگے بھی پڑھ سکتے تھے لیکن اب اس میں غنہ آگیا تو ہم اس میں آپ کو استفادہ دیتے ہیں کیونکہ ہم نبی کے ماننے والے ہیں اللہ کے نبی سے ایک سوال ہوتا تو جواب کئی آتے ساتھ اس سوال سے جو ریلیٹیب جوابات ہوتے یا ریلیٹیب مسائل ہوتے ان کا بھی جواب مل جاتا تو یہاں بھی ہم دی دیکھتے ہیں پوری تختی میں آپ کو میم ملے گا جس پر شد ہے شد کسے کہتے ہیں یہ و بنا ہوا یہ اوپر جو و بنا ہوا اسے شد بولا جاتا ہے قائدے کی اسطلاح میں عربی میں شد اور شد والے حرف کو مشدد یہ جو شد جو و کی شکل میں ہے یہ اگر میم پر آ جائے پورے قرآن میں پورے قرآن میں میم پر آ جائے تو وہاں غنہ ہوگا غنہ کیسے کہتے ہیں آواز کا ناک میں ٹھیرانا آواز کا اس ناک میں ٹھیرانا اب میم پر غنہ کیسے ہوتا ہے اس کی پیچان کیا ہونٹ بند کر دیں ہونٹ بند کر دیں اور ناک میں آواز ہو اور ناک میں آواز پیچاننے کا کیا طریقہ ہے آپ ناک کو پکڑنے تو آواز بند ہو دیکھیں ناک پکڑنے تو آواز بند ہو رہی ہے تو آپ کی آواز ناک میں آپ میں سے کوئی بھی یہ جاننا چاہے کیا اس کی آواز ناک میں ہے یا نہیں ہے ہمارے پڑھنے والوں میں اکثر غلطی ہے کہ قرآن کو خوبصورت کرنے کے لئے ناک میں آواز لے جاتے ہیں ہر آر پہ ناک میں جا رہے ہیں ناک میں جا رہے ہیں یہ بھی نہیں ناک میں چند حروف میں چند قائدوں میں آپ نے جانا ہے اس لئے سیکھئے کہ آپ کی آواز ناک میں ہے یا نہیں مثال کے طور پر آزان دینے والا آزان دیتا ہے اور وہ کہتا ہے اب لے ناک میں نہیں جاتا لیکن وہ خوصورت بنانے کے لئے ناک ملے جا رہا ہے جو غلط ہے اب اسی کو پڑھتے ہیں لے ناک پکڑا آواز باندھ نہیں ہے کیونکہ ناک میں نہیں ہے اگر ناک میں ہوگی اور ناک کو پکڑیں گے تو آواز باندھ ہوگی کیسے لے ناک میں ہے اور ناک سے بہر نہیں کریں لے کوئی فرق نہیں پڑھا کیونکہ وہ ناک میں نہیں ہے تو عموماً ہم خوصورتی دینے کے لئے ناک میں لے جاتے ہیں جو کہ جائز نہیں جن حروف کو یا جن قوائے کو ناک میں لے جانا انہی کو لے جا سکتے ہیں اب یہ میم کی اوپر میں نے آرز کیا میم کے اوپر پورے قرآن میں میم کی اوپر شاد ہو تو ماں گنا ہوگا ہم اس کے ساتھ آکوئے یہ بتاتے ہیں میم اور نون اس پوری تختی میں نون نہیں نون کے اوپر شاد نہیں نون ہے لیکن نون کے اوپر شاد نہیں و نہیں لیکن پورے قرآن میں آپ قیدہ یاد رکھیں پورے قرآن میں کہیں بھی ان حروف کے علاوہ بھی میم پر شاد ہو یا نون پر شاد ہو تو گنا ہوگا گنا کہتے ہیں آواز کا ناک میں ٹھہرانا اب میم پر کیسے ہوتا ہے اور نون پر کیسے ہوتا ہے یہ سیکھیں میم پر ہونٹ بند کر کے گنا ہوگا جیسے اور نون پر ہونٹ کھول کے گنا ہوگا مم یہ دیکھیں اور میم پر اور اسی کے مقابلے میں میم لائے میم پر ہونٹ بند ہوگے اور نون پر ہونٹ کھولے رہیں گے یہ نون تھا اور میم یہاں بھی نیم پر غنہ ہو گیا کیسے یہ غنہ ہے پوری تفقیل لہذا ہمارا یہ غنہ ہو گیا غنہ کہتے ہیں آواز کا ناپ میں ٹھہرانا اگر نون پر ہو تو ہونٹ کھول کے اور میم پر ہو تو ہونٹ بند کر کے غنے کی شارت کیا ہے کہ شد ہو نون پر یا میم پر شد ہو تو وہاں غنہ ہو آگے یہ مہین سبق ہے یہ تین اس کو سیکھنا بہت ضروری ہے اس پر قرآن کی خوبصورتی منصف قرآن کی ایک خوبصورتی مدوں پر مدوں پر خوبصورتی کا انشار کیا جا سکتا ہے لہذا یہ لکھا ہوا ہے سیدھی آواز اور یہ نکے لکھا ہوا ہے گول آواز اور یہ نیچے لکھا ہوا ہے نوکدار آواز ان میں سے جو پہلی دو ہیں سیدھی آواز اور گول آواز یہ جائز ہیں ان کو اپنانا مستقب ہے اچھی بات ہے اس پر آپ کو عبور ہوگا تو قرآن خوبصورت ہوگا انشاءاللہ نوکدار آواز کو ہم کہتے ہیں حرام ہے اس کو مت اپنائیں لیکن سمجھیں سہیں کہ یہ آواز کیسی ہوگی اس سے قرآن کے اندر بھردہ پن پیدا ہوگی ویہذا یہ پہلی دو آواز ہیں سیدھی آواز کیا ہے آپ سیکھیں ہمارے پاس ہے لہم اور میم اور گنا سیدھی آواز کے لئے ہم ہاتھ کے استعمال کریں گے کیسے الیف میں تو لمبا ہوتا ہی لیم کو دیکھیں لے یہ ہوا ہاتھ مارا سیدھا جا رہا ہے لے سیدھا یہ سیدھی آواز ہے آسان ہے کوئی بھی پڑھنا چاہے اپنے ہاتھ کو اٹھائے اور سیدھا ہاتھ سے لمبا کریں لے یہ سیدھی ہے غنے میں دیکھیں سیدھی میم کو دیکھیں میم میم یہ سیدھی آواز ہے اسی طرح آگے دیں اس نے الیف لمبا نہیں ہوتا لہذا الیف میں کچھ نہیں ہے الیف ایسے ہر ارپے ہاتھ نیچے اور اوپر کریں تاکہ پریکٹس ہو دوسری دنیا کے امور کام سکھنے کے لئے ہم پریکٹس کرتے ہیں اپنے مو تک ٹڑے کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کاموں کا فیدہ نہیں نہ اخربی نہ دنیاوی دنیاوی نظر آتا ہے لیکن ہے نہیں آخرت میں وہ بھی ضائل ہو جائے لہذا یہ اخربی اور دنیاوی دھونوں فائدہ ہیں اس کو سکھنے کے لئے ہمیں الٹے بھی ہونا پڑے تو ہم الٹے ہوں گے لیکن کوشش یہ کریں کہ جب سیدھا کام نہیں کر رہا تو کیوں نہ ہم سکھ دیکھتا ہوں بہت آسان کام ہے ہاتھ کو استعمال کریں تاکہ آپ کے اندر اعتماد پیدا ہو اعتماد کے لئے ہاتھ کا استعمال کرنا ضروری ہے علی لمبانی ہوتا دوبارہ سیدھا ہاتھ دیکھیں لیم پھر گناہ مم پھر میل میل خیر اکھٹا کسے پڑھیں گے ایل اپلیم بیم سود یہ ہے اسی دعا ہاتھ میں لاغن کریں یہ طریقہ ہے ہاتھ اٹھا کر پہلے آپ سیدھی آواز کو سیکھیں اگلی اگلا خام ہے گول آواز بیسے گول آواز ہمارے اندر صرف جھجک کی وجہ سے نہیں آتی ہم دوسروں سے جھجک کرتے ہیں لیکن ایک گانا اگر ہو اور وہ ہم گنگنہ لیتے ہیں اس میں جھجک محسوس نہیں ہوتی کیونکہ شیطان اس کو مزین کر کے ہمارے سامنے پیش کیا لہذا ہم اگر اپنے اندر سے شرم کا لبادہ صحابہ اکرام اسی اسی سال کی عمر میں مسلمان ہوئے وقت کے عالم بن گئے کیوں کہ ان کے اندر وہ شرم نہیں بلکہ سیکھ رہے کے ایک جذبہ تھا کہ اللہ کا شکر ہے مسلمان تھے ہوئے تو ہمیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ساتھ پشتوں سے مسلمان ہیں جدی پشتی مسلمان ہیں اللہ کے سامنے کیا ہم ہو لے کے جائیں گے جو اسی سال کے عمر میں مسلمان ہو رہا ہے وقت کالیم بن رہا ہے اور ہم پشتوں سے مسلمان ہو رہا ہے تو یہ بڑے افسوس کا بات ہوگی لہذا ابھی بھی کچھ نہیں بگنا ہم سیکھنا چاہیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں اب گول آغاز کے لئے آسان طریقہ سیکھیں سیدھی آغاز کو یہ بنائیں سیدھی آغاز ہاتھ کو لے جائیں کیسے یہ ہم لے کے جا رہے ہیں آخر میں ہلکہ سا ہاتھ کو اگا لے سیدھا لے کے جائیں ہلکہ سا گول کیا چاہیں تم شروع میں بھی کر سکتے ہیں شروع میں کیسے لائل لیکن یہ مشکل نظر آتا ہے ابتدا میں کرنے والوں کے لئے لیکن جب آپ کے پاس یہ نخیرہ موجود ہوگا پھر آپ شروع میں بھی کر سکیں گے اینڈ میں بھی کر سکیں گے درمیان میں بھی کر سکیں گے پھل حال آپ اس کو اینڈ پر رکھیں آواز کے اینڈ پر کیسے ہیں ایلیف ایلیف لائل پھر میم میں بھی غنے میں بھی دوبارہ شروع میں سیدھا جا رہے ہیں اسی طرح میم کو دیکھیں میم یہ ہے گول آواز جو آواز گول آواز کے ہم ڈیفینیشن دیکھیں تاریخ دیکھیں سیدھی آواز کہیں گے سیدھی آواز تو مدوں میں ہمارے پر لاغو ہے اگر ہم اس کی تاریخ سیدھی آواز کی پڑھیں تو کہیں گے قرآن پڑھتے وقت مدے جہاں بھی آئیں یا غنے آئیں تو وہاں سیدھی آواز ہمارے اوپر لاغو ہے لاظمی ہے اور گول آواز حروف کو خوبصورتی دیتی ہے حروف کی ادائیگی میں خوبصورتی پیدا کرتی ہے تو قرآن ہم نے پڑھنا ہی ہے تو خوبصورت میرے ایک بات بزرگوں کی یاد آگئی وہ کہنے لگے کہ کاری صاحب جب خود پڑھنے کا مزہ آئے گا تب سننے والے کو مزہ آئے گا آپ قرآن کو خود مزے کے لئے پڑھیں کہ آپ پڑھیں تو آپ کو مزہ آئے چاشنی ہو ہر مرتبہ دنیا کی واحد کتاب ہے جسے بار بار پڑھیں ہر مرتبہ نہیں لزر ہر مرتبہ نہیں کوئی پڑھنے والے یہ نہیں کہتا میں نے ایک دفعہ پڑھ لیا میں نے نہیں پڑھنی زندگی میں دنیا کی جتنی کتابیں ایک دفعہ پڑھنے دوبارہ پڑھنے کو دل نہیں کرتا قرآن واحد چیز ہے بار بار پڑھتے ہیں کبھی کسی محفل میں کبھی کہاں کبھی سننے کا دل کرتا ہے کبھی پڑھنے کا دل کرتا ہے کبھی پڑھوانے کا دل کرتا ہے کیسے حالتیں ہیں اور کیسے اللہ نے چاشنی رکھی اللہ سب کو منصیب کرے ایدا گول آواز آپ نے تھوڑی سی سیکھی لیکن یہ ایک مرتبہ سے نہیں بار بار پریٹیس گھر میں کریں اور جھجک کل عبادہ اتار میں افسر کہتا ہوں وہاں پڑھیں جہاں آواز گونجتی ہے گھروں میں ایسی جگہیں ہوں جہاں آواز گونجتی ہے وہاں پڑھیں اگر یہ چیز مجھے اثر نہیں تو ایسا برطن لیں جس میں آواز گونجے کوئی مٹکہ ہو کوئی دیکچہ ہو اس میں موہ ڈال کے پڑھیں جہاں آواز گونجتی ہے تو آپ کے اندر اعتماد پیدا ہو اس کے اندر رکھے پڑھیں وہ بھی موئی اثر نہیں ہے تو اکثر قرآن حضرات کو دیکھتے ہیں وہ ایسے ہاتھ رکھتے ہیں آپ ایسے ہاتھ رکھ کے پڑھیں تو آواز کان میں واپس جا کے پلٹے گی اعتماد آئے گا کاری حضرات اسی لئے رکھتے ہیں ان کو اپنے آواز پر اعتماد پیدا ہوتا ہے پھر ان کو سرور آنا شروع ہوتا ہے پھر سننے والے کو بھی سرور آتا ہے یہ حیلک ہے یہ صرف عادت نہیں ہے اکثر لوگوں نے کان پر ہاتھ رکھنے سے کاری بن جائے نہیں نہیں وہ اس لئے رکھتے ہیں کہ آواز پلٹ کر کان میں جائے اور پلٹ کر آئے تاکہ ہمیں اعتماد ہو آواز پر یہ آپ اس طرح کریں گھر میں گوجنے کی جگہ ہوتی ہے سیڑھیاں ہوتی ہیں ایسی جگہیں وہاں پر پڑھیں نہیں تو برطن لیں برطن میں موں ڈال کے پڑھیں انشاءاللہ اعتماد ہو دوبارہ ہم پڑھتے ہیں سیدھی آواز کیا ہے سیدھی آواز یہ ہے سیدھا ہاتھ جانے دیں غنے میں کسی کو گول کرتے ہیں لیم یہ ہم نے کٹھا پڑھا دوبارہ پڑھتے ہیں ایلیف لیم جو گول پھارے اسی تھا فلالہ آپ دو حروف میں ان کو ادا کریں ایسے 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 پھر آخری حروف میں بھی ادا کریں گے انشاءاللہ حال پر تار نوکدار آواز یہ کیا چیز ہے نوکدار آواز اکثر ہمارے ہاں ازانوں میں ہم سنتے ہیں ازان کا بڑا سواب ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ازان دے اطول الورنق المعزینین ازان دینے والوں کے غدنے لمبی ہو جائیں گی قیامت کے دن دور سے پیچان لیں گے لیکن کوشش کریں کہ سیکھ کر ازان لیں سیکھ کر قرآن میں سے پڑھیں لیکن سیکھنے کی کوشش کریں دنیا کے ہر کام ہم سیکھتے ہیں قرآن میں ہم دین کے امور میں ہمارے سے سسری ہو جاتی اللہ تعالیٰ معاف کرے اور اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ نصیب فرمائے نوکدار آواز عمومن سننے میں ہوتا ہے جیسے اعلان کو ہم پڑھتے ہیں لہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ سننے والا بھی مائل نہیں پڑھنے والا تھک جائیں گا سننے والا لفت声 جائیں گے کیسے hilers لے ایسے عظالم میں مائلے والا ہوتا ہے لائدہ سیکھئے اللہ تعالیؑ امثار ناثر کو صدقال اللہ تعالیٰمع اولاء العظیم صدقال رسول اللہ النجی ان اطریرم